پاکستان کے 2018 میں ہونے والے جنرل الیکشنز میں کامیاب ہونے والی پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمن جناب عمران خان جب پرائم منسٹر بنے تو کنٹری پولیسیز میں بہت بولڈ چینجز دیکھنے کو ملے عمران خان شروع سے ہی پاکستان کو انویسمنٹ اپرچونٹیز کا حب بنانے کے لیے بہت پیچنٹ ہیں اور انہوں نے بزنس کمیونٹی کے لیے ٹیکس ریفارمز کر کے بہت آسانی کی اس کے ساتھ ساتھ عمران خان کے دور حکومت میں ہم نے دیکھا کہ بہت ساری کمپنیز پاکستان میں اپنے منفیکچرنگ پلانٹس لگانا شروع ہو گئیں چاہے وہ آٹوموٹیو انڈسٹری ہو یا پھر ٹیلی کام انڈسٹری ہو عمران خان نے موبائل فونز کی ایمپورٹ پر ڈیوٹی ٹیکسز کا کم و بیش دو سو فیصد تک اضافہ کر دیا جس کے لیے سب سے بڑی مشکل انڈرویڈ کیٹیگری میں سیمسنگ اور آئی او ایس میں ایپل آئی فونز کے لیے بن گئی کیونکہ پلیکشپ فونز کا ٹیکس آلموس فون پرائس کے برابر فکس کیا گیا جس سے کنزیومر بہت ہی پریشان ہے اور اس کے بارے میں ہمیں لوگ عمران خان کی حکومت پر تنقید کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں ایلی کم کمپنیز میں چائنیز کمپنیز جیسے ویوو شاومی ریڈ می اوپو کے سمارٹ فونز پاکستان میں بند رہے ہیں اور وہ میڈ ان پاکستان کے ٹیکس کے ساتھ فونز سیل کر رہے ہیں اسی طرح سیمسنگ کا منفیچرنگ پلانٹ بھی پاکستان میں پروڈکشن کر رہا ہے لیکن ایپل کے بارے میں ابھی تک کافی لوگ سوال کر رہے ہیں کہ ایپل کمپنی اپنا منفیچرنگ پلانٹ پاکستان میں کب تک لے کے آ سکتی ہے اس کے بارے میں انٹرنیٹ پر کچھ رومرز سرکولیٹ ہو رہے ہیں کہ ایپل کمپنی اپنا پلانٹ دو ہزار بائیس کے انڈ میں پاکستان کے اندر لگا رہی ہے اور ایپل دوسری دنیا کی طرح پاکستان میں بھی ایپل لائن اپ اینوالی لانچ کیا کرے گا بے شک یہ ایک بہت اچھی نیوز ہے اسپیشلی آئی فون فینز کے لیے کیونکہ نون پیٹی ایفونز کا پچاس پچاس ہزار ٹیکس دینے سے وہ تنگ ہیں اور اگر ایپل پاکستان میں ہی اپنی پروڈکٹ بنانے شروع کر دیتا ہے تو ایمپورٹ ڈیوٹی نہ ہونے کی وجہ سے فونز سستے ہوں گے جو یوزر بہ آسانی لے سکے گا اس تو پاکستانی فیمس انٹرپنیور اور بزنسمن جناب جعوید آفریدی جو کہ ہائر کمپنی پاکستان کے سی ای او اور ایم جی آٹوموبیل پاکستان کے اونر ہیں نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر یہ ہنٹ دی ہے کہ وہ ایپل کمپنی کے ساتھ باتچیت میں مصروف ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر واقعی ایسا ہوا تو ایپل کمپنی یقینا پاکستان میں پلانٹ لگا کر اپنی پروڈکشن سٹارٹ کر سکتی ہے لیکن اس کے بارے میں ابھی ایپل کمپنی کی جانب سے کوئی اوفیشل سٹیٹمنٹ نہیں آئی لہذا ابھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایپل کمپنی نے واقعا یہ ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ وہ دوزار بائس کے انڈ میں پاکستان میں اپنا پلانٹ لگا رہی ہے یا نہیں لیکن آئندہ آنے والے چند مہینوں میں یہ بات کنفرم ہو جائے گی کہ آیا وہ اس سال کے انڈ میں پاکستان آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے عمران حان کی ایز آف ڈوئنگ بزنس پولیسی کو سامنے رکھتے ہوئے ہم یہ امید کر سکتے ہیں کہ ایپل کمپنی پاکستان میں آنے کے لیے انٹرسٹڈ ہے لیکن اوفیشل سٹیٹمنٹ کے لیے ابھی ہمیں ویٹ کرنا ہوگا یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک اور شیئر کریں کامٹ میں اپنا فیڈبیک ضرور دیں اور ابھی تک اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں میں ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں ہمارے ساتھ رہی ملتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی